کتنا اچھا ہوتا نہ ہمیں کوئی ایسی چیز مل جاتی جو ہمارے ہیئر فال کو کنٹرول میں لا دے بالوں کی لمبائی کو دگنی تیجی سے بڑھا دے ہمارے کمزور بالوں کو مضبوط بنا دے سانتھی سانتھ نئے بالوں کو اگانے میں مدد کرے جس سے ہمارے بالوں میں گھناپن آئے بالوں کی جڑے مضبوط ہوں اور بال جلدی سفید ہونے نہ پائیں ساری سمسیاؤں کو دور کرنے والی ایک ایسی آئیرویدک ریمیڈی آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دوستوں جو کی آپ کی بالوں سے جڑی ہوئی سب ہی سمسیاؤں کو دور کریں گی ساری سٹار انگریڈنٹ کو چن کر لیا ہے جو ہمارے بالوں کے لئے بہت بینیفیشل ہیں انہی میں سے کچھ چیزیں ہیں جو کی ہے میتھی کے بیچ اور کلونجی میتھی اور کلونجی ہیئر گروت کو فاسٹ کرتے ہیں ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے میتھی اور کلونجی کا اپلیکیشن اور جب ہمارا سکیلپ ہیلڈی ہے تو بالوں سے جڑی ہوئی بہت سی سمسیائیں اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں اگلی چیچوں کی لے رہی ہوں وہ ہے آملہ آپ چاہیں تو تازے آملے کا استعمال کریں یا سوکھے آملے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آملہ ایک ایسی سنجیونی چمتکاریک جڑی بوٹی ہے جسے کھانا بھی چاہیے اور بالوں پر لگانا بھی چاہیے میں یہاں پر جب تازے آملے آتے ہیں نا دوستوں تو اسی طرح سے کٹ کر سکھا کر سٹور کر کے رکھتی ہوں اگلی چیچ جو کی ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور وہ ہے روز میری یہاں پر روز میری کو تھوڑا سا میں نے گرینڈنگ جار میں ڈال کر گرینڈ کر کے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے روز میری آپ کو کسی بھی آئیر ویدی کے سٹور میں مل جائے گی پچاس روپے کا اکتہ بڑا پیکٹ میں لے کر آئی ہوں ویسے روز میری کا پودھا بھی آتا ہے وہ سبھی طرح کے پوشکتہ تو ہوتے ہیں روز میری میں جو ہمیں اپنے بالوں کے لئے چاہیے ناریل کا تیل ڈال دیجئے آپ یہاں پر آلیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں آلیو آئل اور ناریل تیل دونوں کو ملا کر بھی ڈال سکتے ہیں ایک کٹوڑی تیل لیجئے اور اس تیل میں ایک ایک کر کے آپ کو سبھی چیزوں کو ملانا ہے ایک چمچ سب سے پہلے ہم اس تیل میں ڈالنے والے ہیں منگریلا کلونجی پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں کلونجی کے بیج ہمارے بالوں کی جڑوں کو نریش کرتا ہے اور ہیئر فال کو کنٹرول کرتا ہے اگلی چیز جو کیلئی ہے میتھی کے بیج فینوگرک سیڈ ویٹامین سی ہوتا ہے میتھی کے بیجوں میں پوٹیشم ہونے کے کارن پری میچر گری ہیئر کی سمسیہ کو دور کرتے ہیں میتھی کے بیج ایک چمچ روز میری ڈالا ہے اس کی پتیاں ڈالی ہے آپ چاہیں تو ان ڈرائے لیٹس کی جگہ روز میری کا پاوڈر جو کہ ابھی ہم نے بنائے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک بڑا چمچ بھر کے سوکھے آملے کی فانک ڈالی ہے آپ چاہیں تو تازہ آملہ بھی ڈال سکتے ہیں پرانتو اگر فریش آملے کا استعمال کریں گے فریش روز میری کا یوز کریں گے تو تیل ہمارا جلدی خراب ہوگا کیونکہ تھوڑا بہت پانی کا انش رہتا ہے سوکھی چیزوں کا استعمال کریں گے تو تیل آپ کا لمبے سمیہ تک خراب نہیں ہوگا آپ اسے اس تیل کو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں گیس کی فلیم کو بلکل سلو رکھا ہے دو سو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے تین الگ الگ ریمیڈی لے کر آئی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اس ہیر آئی کو بنانا بتاؤں گی اور آگے دیکھیں بہت ساری چیزیں بتانے والی ہوں اس لئے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور لائک ضرور کرئے گا اس تیل کو بارک تار کی چھنی سے چھان لیا ہے میں نے اور چھنی کے اوپر جو میتھی کلونجی اور بچا ہوا جو روزمیری ہے اسے ہم فیکیں گے نہیں چھنی کے اوپر کی چیزوں کو جو لیفٹ اوور ہے اس میں میں چار چمچ دہی ملا کر گرائنڈ کر کے میں اس کا پاودر بناوں گی اس کا پیسٹ بناوں گی ہیئر پیک بناوں گی ابھی آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں اس میں آملا ہے میتھی کلونجی اور روزمیری دہی ڈالیے چار چمچ بڑیہ گرائنڈ کریے اور اچھا پیسٹ بنایے آدھے گھنٹے لگائیے اس میزیکل ہیئر آئیل کو ویک میں دو بار لگائیے جتنا ابھی چاہیے اسے کٹوری میں نکال لیجئے بار بار ہمیں ساف تیل میں فنگرز نہیں ڈالنا چاہیے جس تیل کا استعمال کرنا ہے آپ اسے الگ برتن میں نکال لیے اور پھر اس تیل کو لگائیے تھنڈ کے موسم میں اس تیل کو تھوڑی دیر دھوپ میں رکھیں ہلکا گنگنے تیل سے مالش کریں یا گرم پانی سے بھرے برتن پر بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر دہی کے ساتھ میں نے جو تیل کا لیفٹ اوور بچا ہاتھ تھا جس میں تھی کلونچی روز یہ جو تھی ہماری روز میری لیفز آملا یہ ساری دہی کے ساتھ ڈال کر فیٹ لیا ہے اچھی طرح سے پیس لیا ہے سمودھ پیس بنایا ہے اس پیک کو لگائیے آدھا گھنٹا آدھے گھنٹے بعد ہیئر واش کر سکتے ہیں سب ہی اومر والے اس ہیئر پیک کا اس ہیئر آئل کا استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت بڑھیا ہیئر گروت سرم بنانا بھی بتاؤں گی اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھے گا اسکپ مت کریے اس ہیئر گروت سرم کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی میں روزمیری ڈالا ہے آملا ڈالا ہے آدھا چمچ میتھی اور آدھا چمچ کلونجی آپ چاہے نا اس ہیئر گروت ٹونک کو زیادہ بنا کر اسٹور کر سکتے ہیں دوستوں اور سبتہ میں تین بار اس ہیئر گروت ٹونک کو روٹس پر لگائیے آپ کے سکیلپ کو ہیلدی بنائے گا روسی کی سمسیہ کو دور کرے گا میں نے دس منٹ تک چاروں چیزوں کو اوبالا ہے اس میں آملا میتھی کلونجی اور روزمیری ساری چیزوں کی گوڈنیس اس ہیئر گروت ٹونک میں آ گئی ہے اس ٹونک کو لگانے کے بعد جروری نہیں ہے آپ لوگ ہیئر واش کریں اس ٹونک کو رات بھر لگا کر رکھیں چاہیں تو نیکس ڈی ہیئر واش کر سکتے ہیں جیسے تیل لگا کر رکھتے بلکل ویسے ہی لگا کر آپ کو رکھنا ہے گنجے کے سر پر بھی بال اگا دیتا ہے دوستو روزمیری اور میں نے اس میں آملا میتھی کلونجی چیزوں کو چنکر ڈالا ہے سب سے پہلے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ہیئر آئل بنانا بتایا ہے دوسرا میں نے ہیئر پیک بنا کر بتایا ہے تیسرا میں نے اس ہیئر گروت ٹونک کو بنا کر بتایا ہے دھیرے دھیرے اسے لیتے جائیے پورے سکیل پر لگائیے تیل لگائیے کبھی ٹونک کو لگانا ہے نا تو کسی سپری کی بوٹل میں ڈال دیجئے اور سپری کریے بالوں میں ٹونک کو لگانے کے لیے روئی کورٹن بھی لے سکتے ہیں تیل تو ہمیشہ فنگر ٹپس کی مدد سے لگائیں ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے تیل لگائیں مساج کرنے سے بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتا ہے اور اس سے ہماری ہیئر گروت بھی فاسٹ ہوتی ہے تو دیکھا نا کتنے کمال کا تیل ہے دوستوں اسے آپ لوگ سب ہی عمروالے لگائیے میرے پریوار سے ونٹی ہے مجھے ایک کمنٹ جنور کر دیجئے گا پلیس دوستوں کہ آپ اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھیں کمنٹ میں مجھے آپ کا نام چاہیے اور شہر کا نام چاہیے تاکہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو تھینکس بول سکوں آپ کا نام ایناؤنس کر سکوں میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو دھنیواد بول سکوں تو میرے پریوار اس ویڈیو کو لائک کریے گا دوستوں اور اس ٹرونر کو اس تیل کو پوری جڑوں سے لے کر لمبائی تک لگائیے یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے میری بیٹی آپ کو لگا کر دکھا رہی ہے ایسا نہیں کہ صرف جڑوں پر تیل لگائیے بالوں کی لمبائی پر بھی تیل لگائیے اس سے بالوں میں ایک نیچرل شائن آئے گی بالوں میں بہت ہی اچھی چمک آئے گی ہمیشہ تیل کو مالش کرتے ہوئے لگائیں جیسے میں آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں اس سے آپ کا بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگا اور نئے بال بال اگنے میں مدد ملے گی کمزور بالوں میں طاقت آئے گی جب بالوں کو اتنا اچھا پوشن ملے گا سارے سٹار انگریڈینٹ کو چن کر لیا ہے تو کیسے نہیں ہیئر فال کنٹرول میں آئے گا بالوں میں گھناپن آئے گا اور ایک نیچرل چمک آئے گی جیسی آپ لوگ چاہتے ہیں دوستوں تو اس طرح سے ہیئر گروت ٹونک لگائیے سپتہ میں ایک بار ہیئر پیک کو آدھے گھنٹے لگائیے پھر واش کریے بالوں میں تیل ویک میں دو بار لگائیں تیل کی مالی سے بالوں کی جڑوں کو پوشن ملتا ہے ویڈیو کو لائک ٹپس تھییٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں